اسلاف کا جو طریقہ کار رہا ہے وہ بھی امت کے اولیاء نے اپنے اپنے زمانے میں اس کا تذکرہ کیا اس طرح کے امور کا بجا لانا بھی اسی شکر کا حصہ ہے جو ابھی میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ ہم جو تحفظ چاہتے ہیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو اس کا وجود ہے پھر اس کی فضیلت ہے پھر اس کا طریقہ کار ہے اور پھر خرافات سے اس کا تحفظ ہے تو حضرت معروف کرخی کا فرمان حاشیہ اعانت و طالبین جلد نمبر تین میں انہوں نے لکھا من حیع لعاجل قرآت مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تعاما کہ جس شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی قرآت کے لیے تعام تیار کیا حیعہ تعامہ یعنی لنگر پکایا لعاجل قرآت مولد الرسول قرآت مولد الرسول کا مطلب یہ ہے کہ شروع شروع میں میلاد نامیں پڑھے جاتے تھے یعنی عربی سبان کی اندر چند صفحات پر مشتمل وہ تذکرہ کہ جس میں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کیسے ہوئی پھر نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا اور پھر یہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا آیا اور پھر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منتقل ہوا اور پھر اس دوران جو آیات اور علامات کائنات میں ظاہر ہوئیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر میں موجود تھے اور اس کے بعد جب آپ کی ولادت ہوئی تو کائنات میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں یا اس وقت کے جو مناظر تھے کہ آسمان کے ستارے قریب آ گئے اور کعبات اللہ اس طرف جھگ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے کہ خطنہ شدہ تھے اور ولادت کے ساتھ ہی آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھ لیا تو اس طرح کا جو احوال یعنی بیان کیے جاتے تھے شروع کی محافل ملاد کی اندر اختصار کے ساتھ اس پر یعنی بہت سے اکابر علماء کے وہ ملاد نام عربی میں لکھے ہوئے موجود ہیں مولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے لیے جس نے تعام تیار کیا اور اس نے دوستوں کو جمع کیا کہ دوست جمع ہوں گے تو پھر ایک صاحب وہ ملاد نامہ پڑھیں گے اور اس نے ان اس زمانے میں یہ موجودہ جو لائٹنگ ہے یہ تو نہیں تھی لیکن جس طرح کے بھی چراغ ہوتے تھے وہ اس نے اضافی طور پر بھی جلائے تاکہ عام دنوں سے روشنی اس کے گھر میں زیادہ ہو اور اس نے نئے کپڑے پہنے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کی مجلس میں چونکہ میں شرکت کر رہا ہوں اس نے خوشبو لگائی اس نے زیبو زینت اختیار کی یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد کی تعظیم کے لیے یعنی یہ مفعول لہو ہے پہلے سارے افعال کا تو مفعول لہو غرض ہوتی ہے جس طرح کے مثال کے طور پر کہتا رب تہو تعدیبا میں نے اس کو مارا عدب سکھانے کے لیے تو یہ سارے افعال کرتے وقت اس بندے کا ارادہ کیا تھا چونکہ ارادہ تکبر کا بھی ہو سکتا ہے کہ ارد گرد کے جو پڑوسی ہیں ان پر ظاہر کیا جائے کہ یہ اتنے پیسے نہیں رکھتے جتنا میں رکھتا ہوں یا کوئی ریاکاری ہو سکتی ہے یا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ مقصد یہاں اس کا کیا تھا تعظیم اللہ مولدہی کہ وہ اس مولد کی تعظیم کرے اس لیے اس نے نئے کپڑے پہنے اس لیے اس نے خوشبو لگائے اس لیے اس نے کھانا تیار کیا تعظیم اللہ مولدہی تو پھر حاشرہ اللہ تعالی یوم القیامات مع الفرقات الاولى من النبیین یعنی یہ حضرت معروف کرخی کا اپنا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے اور ان کا یہ کشف ہے کہ جو ایسا کرے گا اللہ قیامت کے دل اس کو انبیاء کرام علیہ السلام کے طبقے کی سنگت عطا فرمائے گا اور فرق اولا کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے جمع کرے گا وَكَانَ فِي أَعْلَى الْلِيِّينَ اور وہ اعْلَى الْلِيِّينَ کے اندر اس کا مقام ہوگا تو اس طرح کہ یہ سارے افعال یہ حصہ ہیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشرتے کے یہ سب ہوں تعظیم اللہ مولد ہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مولد کی تعظیم پیش نظر ہے تکبر ریاکاری پیش نظر نہیں بلکہ تعظیم جو ہے وہ پیش نظر ہے اور امام جلال الدین سجوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب الوسائل فی شرح شمائل اس کے اندر آپ نے یہ لکھا کہ مام بیت او مسجد او محلہ قریا فیہ مورد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِلَّا حَفَّتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَهْلِ ذَلِكَ الْوَقَانِ کہ جس گھر میں یا مسجد میں یا محلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی نسبت سے کوئی محفل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے کہ جو اپنے پروں سے اس گھر کو یا مسجد کو یا محلے کو رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں تو یہ گفتگو ہے کہ امت کے اندر اس عید کو یا اس موقع کو دوسرے مواقع سے کتنا عظیم سمجھا گیا اور اس کے لیے شریع طور پر کس قدر احتمام کیا گیا